موسیقی غلام مہیدین کو لولی وڈ کا پوسٹر بوئے کہا جاتا ہے کیورسٹیل ادھکاری نے لولی وڈ کو کئی لازوال فلمیں دیں گلو بائی کے نام سے فلم دنیا میں مشہور ہونے والے غلام مہیدین کو عمام نے بے پناہ محمد سے نوازا سلور سکرین پر ان کا سفر 45 سال کا ہو چکا ہے مگر ان کی خوبصورتی تحال قائم ہے غلام مہیدین نے زندگی میں کئی نشب و فراز دیکھے ایک وقت تھا کہ وہ سٹوڈیوز کے چکر لگایا کرتے تھے اور پھر ایک وقت آیا کہ پروڈیوسرز ان کے پیچھے چیک اٹھائے باغا کرتے تھے اروج و زوال حرف انکار کا حصہ ہوتے ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ گلو بھائی آج بھی قرائے کے مکان میں رہنے پر مجبور ہیں انہوں نے لولی وڈ کو بہت کچھ دیا مگر دلدادہ داکار غلام مہیدین کو ان کے کام کا صلح نہیں مل سکا غلام مہیدین 27 اکتوبر 1991 کو لخور میں پیدا ہوئے وہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان کا بچپن کراچی کے علاقے نازم آباد کی گلیوں میں گزرا غلام مہیدین کی فیملی میں سے کوئی بھی شوبیز میں نہیں تھا اور ممکنا طور پر غلام مہیدین بھی کوئی روایتی کام کرتے لیکن ان کے محلے میں موجود دو سنما گھروں نے غلام مہیدین کو فلموں کا شوقین بنا دیا وہ بچپن میں ہی ان دو سنما گھروں میں بڑے شوق سے فلمیں دیکھا کرتے تھے دلچسپ طور پر وہ ایک ہی دفعہ پوری فلم نہیں دیکھتے تھے بلکہ گھر والوں کی مار سے بچنے کے لیے ایک آدھ گھنٹے کے لیے فلم دیکھتے اور پھر اگلے شو میں اگلی آدھی فلم دیکھتے جبکہ اس دوران گھر میں رہتے تاکہ کسی کو شک نہ ہو فلم دیکھتے دیکھتے انہیں خود ادھکاری کا شوق پیدا ہوا لیکن مشکل یہ تھی کہ راستے کا پتہ نہیں تھا خیر انہوں نے کراچی کے اسٹرن سٹوڈیوز کے چکر لگانے شروع کر دیئے علام مہیدین وہاں پر کئی ادھکاروں کو بڑی حسرت سے آتا جاتا دیکھتے تھے جن میں وحید مراد محمد علی اور دیگر کئی فنکار شامل تھے علام مہیدین یوں ہی دربدر پھرتے رہے اور آخرکار ان کے کریئر کا آغاز ریڈیو کے پرگرام بزمیں طلبہ سے ہوا کچھ عرصہ ریڈیو کرنے کے بعد وہ تھیٹر کا حصہ بنے اور پھر ٹی وی ڈرامے بھی کیے علام مہیدین نے قاسم جلالی کے ایک پلے کتنی آنکھیں کتنے خواب میں کام کیا جہاں سے ان کی قسمت کا ستارہ چمکا علام مہیدین کے اس پلے کو معروف فلم ساز شباب کے رانوی نے دیکھا اور انہیں اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں علام مہیدین کے سلور سکرین پر نظر آنے کا خواب پورا ہوا دلچسپ دور پر غلام مہیدین فلم کرنے سے ڈر رہے تھے انہیں ناکامی کا خوف تھا وہ یہ بات سوچ کر سہم گئے تھے کہ اگر فلم فلوپ ہو گئی تو ان کا کریئر ہی فلوپ ہو جائے گا اور ان کے دوست مزاق بھی اڑائیں گے شباب کے رانوی نے غلام مہیدین کے اس ڈر کو ہمت میں بدلا اور انہیں کامیابی کا حوصلہ دیا غلام مہیدین کی پہلی فلم میرا نام ہے محبت تھی جو کہ لولی وڈ کی تاریخ میں ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتی ہے میرا نام ہے محبت 1975 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں غلام مہیدین کے اداکارہ بابرا شریف تھی غلام مہیدین اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ ان کی پہلی فلم کو ہی کامیابی ملی اور وہ رات و رات لولی وڈ کے سٹار بن کر سامنے آئے غلام مہیدین کے ساتھ بابرا شریف کو بھی اسی فلم سے پہچان ملی تھی اور وہ لولی وڈ کی سرفیول کی اداکارہ بن کر سامنے آئیں میرا نام ہے محبت لولی وڈ کی ان چند فلموں میں شامل ہے جسے بے حدس رہا گیا یہ فلم چینیوں کو اس قدر پسند آئی تھی کہ غلام مہیدین اور بابرا شریف کے مجسمیں چین میں نصب کیے گئے تھے 1975 کا سال پاکستان کی فلمی تاریخ کا ایک یادگار سال تھا جب مسلسل دوسری بار سو سے زیادہ فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن میں سے گولڈن جبلی فلم میرا نام ہے محبت بھی تھی جو کہ ریمنٹک فلموں کے شائقین کے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہ تھی میرا نام ہے محبت بڑی دلگداز رومانوی داستان تھی جس میں لڑکی کو کینسر کا مرض ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے محبوب سے چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور دلچسپ طور پر ہیرو اس حقیقت سے باخبر ہوتا ہے مگر ہیرون کی دل جوئی کا ہر سما کرتا ہے اور یہی اس فلم کی سب سے بڑی خاصیت تھی جس میں ہر ادھکار نے اپنا اپنا گردار بڑی خوبی سے ادا کیا فلم کی کاسٹ میں بابرہ شریف اور غلام مہیدین کے علاوہ بخار بیگم علاودین اور مسعود اختر بھی شامل تھے فلم کے تمام گانے مقبول ہوئے تھے مگر میدی ایسن اور نحید اختر کے گائے ہوئے گیر یہ دنیا رہے نہ رہے کو غیر معمولی پر زیرائی حاصل ہوئی تھی 1976 کے سال غلام مہیدین کے کریئر کی پہلی ڈائیمنڈ جبلی فلم آج اور کل ریلیس ہوئی تھی فلم کی کاسٹ میں غلام مہیدین کے علاوہ راحت کازمی، قوی خان، شبنم اور نشو بیگم شامل تھے فلم آج اور کل کو غلام مہیدین کے کریئر میں میرا نام ہے محبت کے بعد بہترین فلموں میں شمار کیا جاتا ہے یہ فلم کراچی سرکٹ میں دو سال تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی ابتدائی سپر ہٹ فلموں نے غلام مہیدین کو لولی وڈ کا سٹار بنا دیا تھا اس لیے آنے والے سالوں میں انہیں ہر بڑے فنکار کے ساتھ کاسٹ کیا گیا اس کے علاوہ ہر آنے والے سال میں ان کی ریلیس ہونے والے فلموں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا 1978 کے سال غلام مہیدین کی چودہ فلمیں ریلیس ہوئیں جن میں سے تین فلمیں سہیلی، انتخاب اور آباز سپر ہٹ رہیں فلم سہیلی ایک گولڈن جبلی فلم تھی جو کہ ایک سال تک سینما گھروں میں لوگوں کو محضوظ کرتی رہی اس فلم میں غلام مہیدین کے ساتھ سکرین پر چوکلیٹی ہیرو وحید مراد نظر آئے تھے غلام مہیدین کے کریئر میں یہ اروج کا وقت تھا ایک زمانہ تھا جب وہ سٹوڈیو کے باہر انی ادھاکاروں کو دیکھنے کے لیے ترسا کرتے تھے اور کچھ ہی سال بعد وہ ان ادھاکاروں کے ساتھ فلم میں کام کر رہے تھے فلم سہیلی کی دیگر کاسٹ میں شبنم، رانی اور ننہ شامل تھے فلم انتخاب بھی ایک گولڈن جبلی فلم تھی جو کہ بہتر عبتوں تک کے لیے سینما گھروں میں چلتی رہی اس فلم میں گلو بھائی کے ساتھ شہنشاہ جذبات، محمد علی اور بحید مراد دونوں سکرین پر نظر آئے تھے جبکہ فلم کی ہیرون شبنم تھیں اس فلم کا گیت تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے بے حد مقبول ہوا تھا اسے دو بڑے گلوکاروں اصد امانت علی اور میدی اصن نگایا تھا اس گانے کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہی گانہ بھارتی ادھکار اکشے کمار پر فلم جانور میں فلم آیا گیا تھا اور بہت حد تک فلم کی سٹوری کو بھی کاپی کیا گیا اسی کی دہائی پنجابی فلموں کے نام رہی اس دہائی کو پنجابی فلموں کے اروج کا زمانہ سمجھے جاتا ہے جس میں سلطان رہی مکمل طور پر افق پر چھائے رہے لیکن اس دہائی میں بھی غلام مہیدین نے اپنی منفرد پہچان برقرار رکھی اسی کی دہائی میں ان کی پہلی سپریٹ پنجابی فلم آخری جنگ تھی جو کہ 1986 کو ریلیز ہوئی تھی فلم آخری جنگ ایک ملٹی کاسٹ اور کامیاب ترین فلم تھی فلم کی کاسٹ میں غلام مہیدین کے ساتھ سلطان رہی، نادرا، ننہ، بخار بیگم اور نیلی شامل تھے معروف ادکارہ نیلی نے اس فلم سے اپنا ڈیبیو کیا تھا جن کی بعد میں جویز شیخ کے ساتھ جوڑی بہت مقبول ہوئی فلم آخری جنگ غلام مہیدین کی پہلی پنجابی گولڈن جبلی فلم تھی جو کہ دو سال تک سینما گھروں میں لوگوں کو محسوس کرتی رہی اس فلم کا گانا تیری ہکدہ سرانہ ہوئے بہت مقبول ہوا تھا جسے غلام مہیدین اور نیلی پر فلم آیا گیا تھا جس میں نیلی اپنے محبوب غلام مہیدین کے لیے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتی ہیں گلو بھائی کو اردو فلموں کی بجائے پنجابی فلموں میں زیادہ مقبولیت ملی تھی جس میں نادرہ کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول ہوئی حسین اتفاق یہ بھی ہے کہ غلام مہیدین کی بیشتر سپر ایٹ فلموں میں سلطان راہی بھی کاسٹ کا ایسا ہوتے تھے گلو بھائی اس حوالے سے بھی خوش قسمت ہیں کہ ان پر میڈم نور جہاں کے گانے بھی فلم آئے گئے غلام مہیدین کی اگلی سپر ایٹ فلم بادل تھی جو کہ 1987 کو ریلیز ہوئی تھی اس فلم کی کاسٹ میں بھی سلطان راہی اور نادرہ کاسٹ کا ایسا تھے بادل ایک پلاتینم جبلی فلم تھی جو کہ ڈیڑھ سال تک سینما کروں میں چلتی رہی 1988 کے سال غلام مہیدین کے کریئر کی تین بہترین پنجابی فلمیں مولا بخش، مفرور اور حسینہ 420 سے ریلیز ہوئی تھی حسین اتفاق ہے کہ سلطان راہی تینوں فلموں کا ایسا تھے اور اس سے بھی بڑی کمال حیرت یہ ہے کہ فلم مفرور اور حسینہ 420 بروز اید الفطر ایک ہی دن ریلیز ہوئی تھی اور دونوں سپر ایٹ رہی فلم مولا بخش ایک ڈائمنڈ جبلی فلم تھی جس میں نیلی پر فلم آیا گیا نور جہاں کا گانا لمبا لمبا باجرے دا سٹا بہت مقبول ہوا تھا 1989 غلام مہیدین کے کریئر کا ایک بہت بڑا سال تھا جس میں ان کی دو درجن کے قریب فلمیں ریلیز ہوئیں ان میں سے یادگار ترین فلم مجرم تھی جس میں وہ ایک دفعہ پھر نادرہ اور سلطان راہی کے ساتھ جلوہ گر ہوئے فلم مجرم میں افضال احمد اور حمایوں قریشی جیسے روایتی ویلن بھی شامل تھے نوے کی دہائی میں بھی غلام مہیدین کی کامیاب فلموں کا سلسلہ جارے رہا جن میں کالے چور، ماجو، جیوہ، میڈم رانی اور سخی بادشاہ شامل ہیں لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ غلام مہیدین کی کامیاب پنجابی فلموں کا سلسلہ سلطان راہی کے حیات تک چلتا رہا سخی بادشاہ 1996 کو ریلیز ہوئی تھی جو کہ سلطان راہی کی موت کا سال تھا جس کے بعد پوری فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہو گئی تھی اور غلام مہیدین بھی کامیاب پنجابی فلموں کی روایت کو برقرار نہ رکھ سکے غلام مہیدین 2003 تک مختلف فلموں میں کام کرتے رہے جس میں سے کچھ کامیاب اور کچھ ناکام رہی اس کے بعد انہوں نے سات سال تک کام نہیں کیا اور پھر 2010 سے مجودہ فلم انڈسٹری کا حصہ بنے غلام مہیدین کی حالی اشرا میں ریلیز ہونے والے فلموں میں ووٹی لے کے جانیاں، چمبیلی، سوال سات سو کروڑ کا، ٹک ٹاک اور ڈانکی کنگ شامل ہیں فلم سوال سات سو کروڑ کا میں غلام مہیدین کے بیٹھے علی مہیدین بھی شامل تھے لیکن فلم زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی غلام مہیدین نے ابھی تک کے کریئر میں 300 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے انہوں نے کئی لازوال فلم شائقین کو دیں حکومت پاکستان نے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نمازا لیکن افسوس کی بات ہے کہ غلام مہیدین آج بھی لہور کے علاقے فیصل ٹاؤن میں ایک کرائے کے مکان میں رہائش بزیر ہیں پچاس سال پہ محید ان کے کریئر میں وہ اپنا ذاتی گھر بھی نہیں بنا سکے جو کہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہماری اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں سے اپیل ہے کہ لیجنڈ فنکار غلام مہیدین کو عزاز کے طور پر ایک ذاتی گھر الوٹ کیا جائے تاکہ ان کے بچے کسی پریشانی کے بغیر زندگی گزار سکیں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا نظرین اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس حوالے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں اور اگر آپ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں